اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ قرض دار کو چاہیے کہ قرض وصول کرنے میں نرمی سے کام لیں اگر کسی کو قرض دیا ہے تو قرض اب اس سے واپس لے تو نرمی سے کام لیں اور اگر وعدے پر رقم ادائیگی نہیں کر سکتا بیچارا تو اسے محلت دے دیں اور زیادہ بہتر یہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایش سخص کا قرض ہی معاف کر دیں مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مجبور قرض دار کو محلت دے گا یا اس کا قرض معاف کر دے گا تو اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا قرض وصول کرنے میں غریب مجبور کو محلت دینا واجب ہے یہ پریشانی میں ہے محلت دے دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فیصلہ کے دن یعنی روز قیامت سے ڈرائیا ہے وہ زن تمہاری پیشی ہمارے دربار میں ہوگی اور ہم اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کریں گے یعنی کسی کے پاس کوئی صاحب قرض لیا ہے تو اس کی حالات مجبور ہیں یا پریشانی میں ہیں یا غریب ہیں تو محلت دے دیں اور زیادہ وقت دے دیں ایک مینہ کا وقت لیا دو مینے کا وقت دے دیں تین مینے کا چار مینے کا یا ماف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سواب عطا فرمائے گا اور حدیث میں عداس کو خیام دن کے دل ارشک سایا نسیم